مشروم قوک ارثارت پھپند سے بنا ایک مانسل بھی جانو یکتھ پھلنے والا پند ہے جو پرائے زمین کے اوپر پیدا ہوتا ہے مشروم کا اپیوگ ہم بھوجن کے روپ میں کرتے ہیں یہ کھانے میں سوادشت ہونے کے ساتھ ساتھ سیہت کے لیے فائدے مند بھی ہوتا ہے اس کا استعمال کئی دوائیوں کو بنانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے اس میں موجود پوشک تتو ہمارے شریر کو کئی خطرناک بیمالیوں سے بچاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے دیش میں بھی اس کی مانگ دنوں دن بڑھتی جا رہی ہے اتح مشروم کی بڑھتی مانگ کو دیکھتے ہوئے کسانوں کا روجہان بھی اس کی کھیتی کی طرف بڑھا ہے اپنے پردیش جھارکن میں بھی کسان اس کی کھیتی کو تیزی سے اپنا رہے ہیں مشروم کی کھیتی کے لیے بھی مشروم کے بیچ کیا اوشکتہ ہوتی ہے اس کی ہمارے پردیش میں بہت کمی ہے یہاں کے کسان اس بیچ کا آیات انی پردیشوں سے کرتے ہیں ایسے میں مشروم کے بیچ کی کھیتی کی یہاں بہت بڑی سمحاؤنہ ہے مشروم کے بیچ کا بازار یہاں اتنا بڑا ہے کہ یہ بیج اتپادکوں کے لیے کافی فائدے کا ویوسائے بن رہا ہے یہاں کے کسان اس ویوسائے سے جڑ کر سمردھی کی اور بڑھ رہے ہیں رانچی سیلے کی ویسی ہی مہیلہ کسان ہے امرتہ سنگھ جو تککو داناکشتر میں مشروم بیج اتپادن کی ایک اکائش اللہ رہی ہے اس سے وہ اپنے پریوار کا جیون خوشحالی سے بھر رہی ہے ایک چولی جیسا آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ مشروم ایک سوادیسٹ پتھوند ہے اور جھارکھنڈ میں جو ہے سو سیجن کے حساب سے مشروم کے الگ پڑھ جاتی کا سالوہر کسان ہے کھیتی کر رہا ہے لیکن کیا ہو رہا تھا کہ پہلے یہ لوگ باہر سے اس کا بیج اس میں مشروم کی کھیتی میں سب سے اپیوگی چیز ہے مشروم کا بیج اس کو ہم ایسپون گولتے ہیں مشروم ایسپون اور پہلے کسان جو تھے سو بنگال سے ایوین گولیسہ سے اس کے علاوے دلی سے بیج مانگاتے تھے جس میں کی ان کو اچھے کوالیٹی کا بیج نہیں اپلگ دھو پاتا تھا اور سمجھ پر نہیں مل پاتا تھا اس کو دیکھتے ہوئے ایسی آر جو ہے سو ایک ایسی آر پلانڈو میں جو ہے ایسی آر کی مشروم کے ساتھ جو پرگرام چلتا ہمارے ہاں اس کے ساتھ محلاؤں کو اور مشٹاک کیے تھے 2018 کے لئے پاس پاس میں اس میں کئی محلہ اور کئی جوک بھی جو ہے اس میں ٹریننگ لیے اور ٹریننگ لے کر کے یہ آج کے ڈیٹ میں جو ہے سو سوی طرح کا سیزن کے حصاب سے سوی طرح کا مشروم کا بیج یہاں بناتے ہیں جس میں کی سب سے زیادہ ادھک ماترہ میں اوشتر کا بیج بناتے ہیں اس کے علاوے ملکی کا بیج بناتے ہیں اور پیڈی اشٹر کا بیج بناتے ہیں اور ابھی آپ یہاں کھڑے ہیں امرتا مشروم اسپون لیب میں یہ میڈم اسپون کو جو ہے سو باہر بھی جو ہے بتا رہے تھی اوڑی شاہ بیہار بنگل میں بھی اسپون کو شپلائی کرتے ہیں مشروم بیج یا سپون تیار کرنے کے لیے کئی ویدھیاں ہیں اس میں سے پرموک ہے گےہوں سے سپون تیار کرنے کی ویدھی اس کے لیے گےہوں کی گنوطہ اچھ کوٹی کی ہونی چاہیے مشروم کے سپون کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے گےہوں کو ہاف بوائل کرنا چاہیے اس کے بعد گےہوں کو پچاس پرتیشت تک سکھانا چاہیے پھر اس میں جبسم تتھا کیلسیم کاربونیٹ ملا کر اس کے پی اچ مان کو نیوٹرل کرنا چاہیے پھر گےہوں کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹے آٹوکلیف کرنے کے بعد اسے لیمینار فلور میں ڈال دینا چاہیے اس سے مشروم سپون تیار ہو جاتا ہے یہ سب سپون کو تیار کرنے کی معمولی ویگیانک پرکریائیں ہیں مشروم سپون بنانے میں تین بیسک ایسٹیٹ اس میں کی سب سے پہلا ہوتا ہے مدر کلچر تو جو بھی ہم ٹرینیگ دیتے ہیں جس نے کسان کو مشروم سپون کا اس میں جو ہے تو مشروم سپون کا کلچر مدر کلچر بنانے کے لیے اس کا جو سٹرین ہے جو اچھا سٹرین پورے بھارت میں دی ایم آر جو ڈی ایم آر جو ڈی ایریکٹیٹ اپ مسروم ایسٹر دائی سی آر کا شولن ہے وہاں سے ہم لوگ معا کرے کہ کسانوں کو اپلکت کراتے ہیں تھاکہ اگر پیور کلچر ہوگا تو اس سے ادھیک اچھا اتفادکتا والا مشروم ہم پیدا کر سکتے ہیں تو یہ ایک پرسٹیٹ ہے دوسرا ہے کہ مدر اشپون کیسے بنایا جاتا ہے اس کے بھی سمکشانوں پر ٹرینیگ دیتے ہیں اور پھر وہ کومرٹیل اشپون اچھے بناتے ہیں اس میں ٹرینیگ دیتے ہیں اس میں دو تین باگ کو دھیان دکھنا ہے جنور کی ضرورت ہے جیسے کہ گےہو سب سے مین سبسٹیٹ جو ہوتا ہے مشروم اشپون میں وہ گےہو ہے تو گےہو ہمیشہ اچھے قوالیٹی کا گےہو یوچ کرنا چاہیے تاکہ آپ کا اشپون اچھا قوالیٹی کا ہو گےہو کو ٹھیک ڈھنگ سے وائل کریں اور ہاپ وائل ہم لوگ گولتے ہیں ہاپ وائل کرنے کے بات جو ہے اس کو جب سکھاتے ہیں تو اس میں ادھیک نم نہیں ہو 50% موائسٹر ہو اس کیٹ کو دھیان دینا چاہیے دوسرا کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے سو جیپسم اور کیلسیم کاربونیٹ یہ دو کیمکل کو اس میں ملاتے ہیں تاکہ نیوٹرل کیا اچھا پائے تاکہ یہ ایک پخند ہے اس کا گروت جو ہے تو اس پون میں اچھا سو ہو جائے وہ پائے تو اس کے لیے یہ جو دو کیمکل ہے یہ بھی ہم لوگ اچھے لیگوریٹری گریٹ کا پڑنسوٹر گریٹ کا اس کا اوٹیوگ کرنا چاہیے تاکہ کسان اس کو اچھے سے کرتا ہے دوسری چیت سب سے لاسٹ میں آتا ہے کہ آٹوکلیو آٹوکلیو بھی بہت جاریوڑی ہے آٹوکلیو جو ہے تو اچھا آٹوکلیو خریدنا چاہیے تاکہ جو ہے تو ایک سو اکیس ڈیگری ٹیمپریچر اور 15 پونڈ پر سنٹی میٹر ایس پیار حساب سے جو پریشر ہو اس پر ایک سے ڈیر گھنٹا اس کو آٹوکلیو کرنا ہے تاکہ جو ان جو جلس وہ اس میں مرے اور اس کے باگ جو ہے ہم لوگ اس کو لیمنات پرو میں کلچر کو ڈال کر کے اور مشروب کا پیشکون خیار سکتے ہیں مشروب کی کھیتی ہو یا پھر اس کے بیج کی اس کے لیے کسانوں کو اتیادھک بھومی یا بڑے کھیت کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے لیے ایک چھوٹا سا گھر یا کمرہ ہی کافی ہوتا ہے اتہ یہ ویویسائے مہیلاؤں کے لیے کافی اپیوکت ہے کیونکہ اسے وہ اپنے گھر میں رہ کر بھی آسانی سے کر سکتی ہیں اپنے جھارکند پردیش میں مشروم بیج کے اتپادن میں مہیلاؤں کی بھاگیداری پڑھ رہی ہے وہ اس کارے کو کرنے میں سکشم ہے اور اچھے آنگنی بھی پرابط کر رہی ہیں رانچی کے امرتہ سنگھ اس کی ایک جیتی جاکتی مثال ہے اپنے گھر میں انکم کرنا چاہتی ہے اور ہم اگر مشروم تلتیزیشن کا بھی بات کرے تو آپ دیکھیں گاؤں میں چونکہ یہ چیز فیلڈ کا چیز نہیں ہے کھت میں باہر جانے کا چیز نہیں یہ گھر میں کرنے کا چیز تو محلائی سب کمڑے کے اندر کھڑتی کہیں باہر جانے نہیں اور کافی پوٹنسیل ہم یہاں کے محلاؤں میں اور اس کو برا سکتی ہے امرتہ سنگھ آج اگر مشروم کے بیچ کی کھیتی سفلتہ پوروک کر رہی ہے تو اس کے پیچھے پرسکشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے انہوں نے مصروم کے لئے یہ مصروم بھی ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ تو نورمال برسات میں وہ ہوتا ہے وہ ہی کھاتے تھے پہلے تہیدنے ایڈ دیکھے تھے آئی سی آر پالانڈو کا تو ہم سوچے کہ یہ مصروم بھی ہوتا ہے پہلے تو اسی لگا کیونکہ پہلی پہلی بار میں بین موسم کا بھی ہوتا ہے یہ چیز اس کے بعد پھر سوچے کہ نہیں جا کے پتا کرتے ہیں آئی سی آر میں کم ربا یہ دوہزار آٹھار آٹھار آہ تو اس سمیں چلے گئے آئی سی آر اور وہاں پہ سائنٹیس لوگ جو تھے انگلوں کو ہم بولے کہ مسروم ہم کو بھی کرنا ہے تو بولے کہ یہ تو گروپ میں ہوتا ہے آپ دس آٹھ مہیلہ آجائیے اور مسروم کا ٹیننگ لے لیجئے اور ٹھنڈا کا سمائے ہم چک گئے تھے ٹیننگ کے لیے ہواں گئے تو پھر ہم لوگ گئے تھے چار پانچ جان اور پھر ادھر سے بہت ساری مہیلہ لوگ آئی تھی میل کے ہم لوگ اور ہم بولے کہ پہلی بار بنایا تو نکلے گئی اب تو سوچے کہ پتا نہیں نکلے گا کی نہیں ایسے کمپیوز میں تھے پھر لاکے رکھے تو نکھلی گئے بیج دن کے بعد من میں آئے کہ چلی رہا یہ مسروم نکھلی گیا لیکن بیج کئیسے بانتا ہے اس کا یہ سوچے پھر چلے گئے تو ہاں جو سر لوگ رہتے ہیں ہیٹ سر تھے اور سائنٹیس لوگ بھی سب کو ہم بولے کہ مسروم کا بیج بھی ہم کو سکھنا ہے تو نہیں یہ دو تین دن کا ٹیرنی ہوتا ہے تو آپ سکھ سکتے ہیں ہم لوگ تو ایسے دیتے نہیں لیکن آپ بول رہے ہیں تو بہت سار کسان لوگ بھی بولے تو سات میں آپ کو دے دیں گے تو پھر اسی میں ہم لوگ پھر چار پانچ جن ملکے اس کا بھی کیے بیج بنانے کا امرتہ سنگھ نے ICAR پلانڈو سے مشروب تتھا مشروب کے بیج کی خیتی دونوں کا پرسکشن لیا ہے پھر جب انہوں نے دیکھا کہ مشروب کے بیج کے اُتھپادن میں ادھیک سنبھاؤ نائے موجود ہیں تب انہوں نے مشروب کے بیج کی خیتی کو ہی ویوی وسائق روپ دینا شروع کیا آج انہوں نے مشروب بیج اُتھپادن کے لیے رانچی کے تپو دانک شتر میں پریاد مشینوں کے ساتھ ایک اکائی لگائی ہے اس میں وہ مشروب بیج کا اُتھپادن کر رہی ہیں انٹریس دونوں میں تھا سر دونوں میں تھا لیکن یہ سمیشہ تھا کہ پلانڈو سے بیج ملتا تھا ملتا ہے اس لئے سوچے کہ اس میں روزگار بھی ہے کہ گھر بیٹھے اس کو جیسے باہر ہمکا جوک کے لئے نہ جانا پڑے تو گھر اندر کے لئے ہم بولے کیوں دوسرا جگہ کام کرنے جائیں گے اس سے اچھا اپنا گھرے میں کریں گے بیج بنانے کئی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مسروم بھی لگائیں گے اور یہ اچھا بھی ہے کہ بہت سارے محلہ اس میں میرے ساتھ کام بھی کر رہی ہیں بہار سمگ آئے لکھناؤ طرف سے پھر گہوں کے لئے پھر سارے لوگ بہت گہوں پانڈرہ سے ہم لوگ لیتے ہیں کسی طرح کہ نہیں اچھا خریص گہوں رہنے سے بیج اچھا بانتا ہے اور کیڑا لگا رہنے سے اُس میں تھنگس جو ہم لوگ کلچر ڈالتے بڑھتا نئے اس لئے ہم لوگ یہ کسر پیستا گہوں جو اچھا گولڈن گہوں ہم لوگ ڈیوچ کرتے ہیں باقی تو کوئی بھی گہوں ڈیوچ کر سکتے ہیں لیکن وہ اچھا نہیں ہوتا ہے اس لئے جب انہوں نے دوہزار اٹھارے میں مشروع بیج اتپادن کی شروع کی تھی تب ان کی اتپادن کافی کم ہوتا تھا پھر جیسے جیسے ان کا انہوں بہو بڑھا ویسے ویسے ان کی اکائی میں اتپادن بھی بڑھنے لگا آج وہ پرتی دن سو کے جیسے زیادہ مشروع بیج اتپادن کر رہی ہیں اسے وہ جھار خن کے ساگ ساتھ بنگال بیہار یوپی اڑیسا تک کے کسانوں کو بیچ رہی ہیں 2018 میں تو شروع میں کام تھا شروع شروع تھا تو کیونکہ مارکیٹن کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا نیا نیا بھی تھے دھرے دھرے یہ چیز ہم لوگ جانے کہ ایک دو کسان لے گئے پھر دھرے وہ کسان لوگ آگے بھی اور کوئی پہ بتائیں اور دو ہزار آننیس میں پھر تھوڑا سا بڑھا اس میں کم بناتے بیچ بھی اس میں اس چالیس پچاس کجی سے ہی سٹارٹ ہوا تھا زیادہ نہیں اس کے بعد پھر ہنڈریڈ ہوا آرہ بھی تھوڑا زیادہ بڑھا ہے ابھی کسان کا ڈیمانڈ بھی جیدہ ہے جیسے باہر بھی جاتا ہے ادھر ایوپی بھی بیہار بھی جاتا ہے ادھر کلکتہ بھی جاتا ہے امرتہ سنگھ کو اپنے اتپاد کو بیچنے میں خاص پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی وہ اسے بیچنے کے لیے آدھونک تقنیق کا سہارہ لیتی ہیں تتھا انٹرنیٹ کے مادھیم سے بیچتی ہیں وہ اپنے اتپاد کا پرچار پرسار کے لیے واتس اپ ایپ گروپ تتھا گوگل آدھی کا استعمال کرتی ہیں اس کے علاوہ جو کسان ان کے ہاں سے بیچ خرید کر لے جاتے ہیں وہ بھی ان کے اتپاد کے وشہ میں انیے کسانوں بیچ اچھا ہے پھر اگلا کسان کو بھی باتاتے ہیں پھر ایسے کر کر کے اپنا گروپ میں کسان لوگ کا گروپ رہتا ہے اپنا شیئر کرتے اسی سے ہم لوگ مارکیٹنگ کرتے ہیں یہ مسروم کا چھوٹا موٹا ہم لوگ بیجنس شروع کیے لیکن اس کے لیے ہم کو بیجنس پڑتا ہے تو میں یہاں مادم امریتا کے پاس سے ابھی ایک ڈیڑھ سال سے ہمیشہ لے رہی ہوں ہر پندرہ دن ہر مہینے ہم لوگ یہاں سے بیج کلیکٹ کرتے ہیں اور اچھی طرح ہم لوگ کا جو مسروم کا اتفادن ہوتا ہے ہم لوگ کر لیتے ہے تو ہم لوگ اس کے لیے بہت خوشی ہے اور ہمیشہ سے ابھی ایک پرمنٹ ممبر بن گئے ہیں یہاں کسٹمر بن گئے ہیں تو ہمیشہ سے یہ چل رہا ہے اور آگے بھی چلاتے رہیں امریتا سنگھ مشروم بیج اتفادن کشتر سے آج مہینے میں ڈیڑھ لاک روپے تک کی آمدانی کر لیتی ہیں آج اس کشتر میں خود تو کامیاب ہو ہی رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ وہ انہ مہیلاؤں کو بھی اس روزگار سے جوڑ کر انہیں بھی آتن نرور بنا رہی ہیں رانچی زلے کی ہٹیا نیواسی پشپا دیوی پچھلے چار وشوں سے ان کے ساتھ مشروم مطبادن کے کارے سے جڑی ہوئی ہیں ان سے جڑ کر انہوں نے بہت کچھ سیخ ہے اور آپ نرور بنی ہیں کبھی جانکاری نہیں تھا ہمیں تو سپون کے بارے میں بلکل ہی جانکاری نہیں تھا ہم بھی پلانڈو سے سیکھے ہیں بیج لگانا لیکن اس کے بارے میں بلکل ہم کو جانکاری نہیں ہے بھی جب ہم یہاں پہ آئے کام اوم کرنے لگے تب پتہ چلا کہ اس میں یہ کیمیکل ڈالا جاتا ہے گوھن کو ایسے بول کیا جاتا ہے ایسے پیکنگ ہوتا ہے پھر اسٹالائز ہوتا ہے پھر لہمین آر میں جانے کے بعد یہ سٹسفائی ہوتا ہے اس کے بعد یہ بیج ریڈی ہوتا ہے اس کے بعد ہم لوگ کو پوری جانکاری بیج کا یہاں سے ملا تب سے ہم لوگ کانٹینیو یہاں کام کر رہے ہیں خود سے ڈیپینڈ ہونے کا تو خیر نیچر میرا سورو سہی تھا لیکن ان کو دیکھ کے اور زیادہ آؤسطہ ہم ملا کے چلو یہ جب خود پہ ڈیپینڈ ہو کے خود سے کر سکتے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے ہیں تو یہ چیز اچھا لگا ہم لوگ کو کر رہے ہیں اسی طرح سے انو دیوی بھی امرتہ سنگھ کی ایکائی میں پچھلے چار ورشوں سے کارے کر رہی ہیں مشروم بیج اتپادن کی تقنیق کو انہوں نے یہی سے سیکھا ہے یہاں سے انہیں اچھی آمدنی پرابت ہو جاتی ہے اس آمدنی سے وہ اپنا گھر پریوار چلاتی ہیں میں یہاں چار سال سے کام کر رہی ہوں اور یہاں میری میڈم ملکہ ہم لوگ کو ٹریننگ دی کہ یہ ایشہ کرنا ہے ملکہ مشروم بیج بنانا ہے سورو سن لوگ کو ٹریننگ دی امرتہ سنگھ جن کے پاس 2018 کے پہلے کوئی کام نہیں تھا انہوں نے آئی سی اے آر پلانڈو سے مشروم بیج اتپادن کا پرسکشن لے کر خود کو سوالم بھی بنا لیا ہے وہ اپنی محنت کے دم پر ہر دن کامیابی کی نئی نئی سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں اور جھارکن سہیت انہی راجی کے لوگوں کے لیے بھی کامیابی کی ایک مثال بن رہی ہیں امرتہ جی انیس سو دوہزار اٹھارہ میں ہمارے کین سے آئی تھی اور وہ مشروم کا جو ہمارا کارکرم یہاں پہ چل رہا ہے جھارکن میں اسے مشروم کا اسپان ہم بنا رہے ہیں اس پہ انسندھان بھی ہو رہا ہے تو اس سے وہ جڑی ہم وہ یہاں پہ انہوں نے پرسکشن لیا اور پرسکشن لینے کے بعد اتنا انہوں نے تن سے من سے کام کیا کہ اب ہی ایک اچھی انٹرپنیر بن گئی ہیں اور جھارکنڈ ہی نہیں وہ دوسرے پردیش کے لوگوں کے لیے بھی ایک ادھارڑ کے روپ میں کام کر رہی ہیں اگر جہاں پہ ہم محلہ سسکتی کرڑ کی بات کرتے ہیں وہ نشطہ سے امرتہ جی نے اس کو ایک دم کر کے دکھایا اور جب ہمارے کین پہ وہ آئی تھی تو مشروم کے بارے میں ایک دم انفقی تھی لیکن یہاں پہ پرسکشن لیتے لیتے ان کے من میں ایک زدبہ اٹھا کی کیوں میں بھی نہ ایک مسروم اتپادک کشان یا جو بھی کہیے محلہ سسکتی کرڑ کے سامنے ایک بہت ہی بڑا یوگدان انہوں نے جہاں کے جھارکنڈ کے محلاؤں کے لیے ایک نمونہ کے روپ میں کام کر رہی ہیں اور ابھی تو ان کا پرسکشن کارکرم پرسکشن کا کارکرم بھی آئیوجت خود بھی کرتی ہیں اور ایک طرح سے دوسرے جگہ پہ جا کر کے مسروم کے اتپادن کے اوپر اسپان کے بنانے کے اوپر وہ پرسکشن سوینگ بھی دے رہی ہیں تو ایک طرح سے ایک آپ کہیے کہ ایک نمونہ ایک مشال انہوں نے پیس کیا ہے اور نشی تو اسے جب ہمارا آدھی آبادی کی ہم بات کرتے ہیں اس میں محلاؤں کے حصے داری بڑھانے سے ہمارے سماج کو ایک بہت بڑا لاب ملے گا اور جیسا ہم لوگ اس لسا میں کام بھی کر رہے ہیں مسروم اتپادن جیسے ہمیتہ جی کر رہی ہیں اس میں جڑی اس طرح اور بھی ہماری محلہ کسان جو ہیں دوسرے سبجی اتپادن سے سبجی بیڑ اتپادن سے ہم لوگ اس کو جوڑ رہے ہیں جس سے کی کم سے کا ہمارے جھارکھنڈ کے ساتھ ساتھ ہمارے دیش کا بھی نام آگے بڑھے اپنے جھارکھنڈ پردیش پہ مشروم بیج کا اتپادن اتنا نہیں ہو پاتا جتنے اس کی آوشکتہ ہے اتا یہاں مشروم بیج اتپادنوں کی مانگ بہت زیادہ ہے اس ویوسائے سے جڑ کر مہینے میں لوگ لاکھوں کی آمدنی پراب کر سکتے ہیں رانچی زلے کی امریتہ سنگھ اس کی جیتی جاکتی مثال ہے یہ اس ویوسائے سے خود تو سمرد ہو ہی رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ انہیں محلاؤں کو روزگار دے کر انہیں بھی سوا و لمبی بنا رہی ہیں موسیقی 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 موسیقی